ایک جنرل فاملہ بتا دی رہا ہوں بس اس کو یاد رکھئے گا سب کے فاملے بتا چکا ہوں ون ون کتنے ہوں گے مینی ون کتنے ہوں گے پچھلے کیا اس نے بتا چکا ہوں یا ان ٹو ان ٹو کے بتا رہا ہوں بس پڑھئے کاپی پہ لکھئے اور بھول جائیے ایکزام میں توپ لکھ نہیں پاؤ گئے آپ تو رہے گا نہیں آپ کو ابھی پوچھوں کتنے ون ون تھے کتنے مینی ون تھے اگر اے سے بی میں اے میں ایم ایلیمنٹ سے بی میں ایلیمنٹ سے کتنے ون ون ہوں گے کتنے مینی ون ہوں گے اب دیکھو اے میں اگر ہمارے پاس ایم ایلیمنٹ سے اے ہیس ایم ایلیمنٹ سے بی ہیس تو ہمیں پتا ہے کہ ٹوٹل کتنے فنکشن بنیں گے n燈 recognize to m ٹوٹل نمبر آف فنکشنز لکھنا ہو پروم اے تو بی پروم اے تو بی تو کیا لکھتے ہیں proof N number of on two functions from a to b from a to b this is the formula n raise to m minus nc1 into n minus 1 raise to m plus nc2 into n minus 2 raise to m ایسے alternate sign change کرتے ہوئے لکھتے جائیں گے جب تک کہ 0 نہ بن جائے 0 بن جائے گا تو آگے بارے 2 کی کم کرتے جائے n minus 1, n minus 2, n minus 3 تو جیسے ہی 0 بن جائے گا آگے لکھنا چھوٹیں گے یہ یاد رکھے گا یہ سے شروع کرنا آپ کو یاد پیسے رکھیں گا پہلے تو total ہو گیا nc1 sorry total لکھنا ہو جاتا ہے n raise to m اب پھر alternate sign change کرنا ہے minus 1, plus 1, plus 2 actually ہاں پھر nc0 ہے جائے گا nc0 سے شروع کرنا اور alternate sign change کرنا ہے nc0 minus nc1 plus nc2 minus nc3 ایسے تو nc0 کے ساتھ n raise to m ہے جب nc1 ہوگا تو ایک کم ہو جائے n minus 1 ہو جائے گا پھر nc2 ہوگا تو n minus 1 ایک کم کرتے جائے گا تو nc0 کے ساتھ n raise to m nc1 کے ساتھ n minus 1 raise to m nc2 کے ساتھ n minus 2 raise to m ایسے تک تک لکھتے جو جب تک کے 0 نہ جائے تو ایک کم کر رہا تو کہیں 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 کسی stage پہ تو جا کے 0 ہی جائے گا جیسے n اگر suppose 2 ہوگا تو دوسری stage پہ 0 ہو جائے گا n اگر 2 ہوگا تو یہیی 0 ہو جائے گا یہی 0 ہو جائے گا اپنے اس کی یہی dotum مچھیں چاپتے ہیں اگر n3 ہوگا تو کہ اگلا والا 0 ہو جائے گا n minus 3 raise to m والا تو کہیں پہ تو 0 ہوگا جہاں پہ 0 ہوگا اس کیا کے لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ میں نے لکھا دیانگے on to function into یاد رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ جو ان کا difference ہوگا وہ into ہوگا ایک اگر آپ نے کو define کر لیا on to یا into تو total میں سے اس کو ہٹا دو تو وہ آپ کو دوسرا پتہ لگ جائے تو یہ on to function ہے into ہو جائے گا total میں سے on to کو ہٹا دو اب میں example سے دکھاتا ہوں جیسے ابھی پچھلے ہی والے example کو کریں اگر تو پچھلے والے example میں ہم نے دیکھا n کتنا تھا n مطلب جو دوسرے میں کتنا تھا 2 اور n کتنا تھا 5 تو دیکھو یہاں رکھیں گے اس لیے جو جو ہوتی چکے already ہم کر چکے صرف سمجھانے کے لئے کرنا n 2 تھا n 5 تھا تو کتنا ہو گیا 2 raise to 5 پھر 2 c 1 2 minus 1 raise to 5 n 2 تھا پھر 2 c 2 2 raise to 5 تو دیکھو یہ 0 بن گیا اور یہ 0 بن جاتا آگے پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کتنا بن ہے 32 یہ کتنا بن ہے 2 یعنی total کتنے on to functions آئیں گے 30 on to functions on to ہے یہ اب لیکن اگر تھوڑا بڑا کر دوں لکھے question suppose a has suppose a has 4 elements and b has 3 elements suppose a has 4 elements and b has 3 elements then find a has 4 elements and b has 3 elements then find total number of functions number of on to functions and number of into functions from a to b 3 ہوں بتانا ہے total on to into اب دیکھو a میں ہے na کی value ہو گئی 4 n b کی value ہو گئی 3 na 4 n b 3 a میں 4 a میں 4 b میں 3 پہلے ایک total لکھ دیتاو تو total وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی چونکہ n c 0 1 ہوتا ہے تو پہلا والا سیدھا لکھ دیتے n raise to m یعنی 3 raise to 4 پھر minus 3 c 1 پھر plus 3 c 2 کتنا ہو جائے گا 1 raise to 4 آگے لکھنے کی ضرورت نہیں چونکہ 1 کے بعد اگلا تو 0 ہو جائے گا تو 3 c 3 raise to 4 minus 3 c 1 2 raise to 4 plus 3 c 2 1 raise to 4 یہ ہو گیا کتنا 81 یہ 3 تو بن گیا یہ 84 minus جو بلکہ 81 minus 36 81 minus 45 یعنی 36 تو on to 36 ہے اور into کتنے 45 ہے جو وہ 45 دیکھ رہا ہے into ہے into ہے 45